بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکاری طور پر پرتپاک استقبال کیا بعد آزان ایران کے صدر کا چین کے صدر شیجن پنگ نے چینی کانگریس کی آمارت میں سرکاری طور پر استقبال کیا اور اس موقع پر دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے اور ایران کے صدر کے عزاز میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی مقبوضہ فلسطینی آلاکوں میں نیتنی یاہو کے خلاف مظاہرے غاصب سہونیوں نے مقبوضہ فلسطین کے مختلف آلاکوں میں مظاہرے کر کے وزارت عزمہ کا عہدہ سنبھالنے والے نیتنی یاہو کو عہدے سے ہٹائے جانے کا مطالبہ کر دیا سہونی مظاہری نے سہونی حکومت کے وزیراعظم نیتنی یاہو کی کابینہ کے منصوبوں اور مقبوضہ فلسطین کی عدلیہ کی اصلاحات کو مستلد کر دیا ہزاروں کی تعداد میں سہونیوں نے مقبوضہ فلسطین کی خودساختہ سہونی پارلیمنٹ کی امارت کے سامنے شدید احتجاج کیا اور نیتنی یاہو کی کابینہ کے منصوبوں اور مقبوضہ فلسطین کی عدلیہ کی اصلاحات پر اپنی مخالفت کا اثار کیا بھارت کا دفاعی برامداد کو تین گناہ بڑھانے کا اعلان ہندوستان نے اپنی سلانہ دفاعی برامداد کو اگلے دو سال میں تین گناہ کر کے پانچ بلین ڈالر تک پہنچانے کا اعلان کر دیا وزیراعظم نیرندر موڈی نے ایرو ایڈیا شو کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان دوہزار چوبیس پچیس تک اپنی سلانہ دفاعی برامداد کو تین گناہ سے زیادہ کر کے پانچ بلین ڈالر تک لے جائے گا جو اس وقت ایک اشاریہ پانچ بلین ڈالر تک کہے امریکہ نے چینی فضائی حدود میں امریکی غواروں کی پروازوں کی تردید کر دی تفصیلات کے منطابق امریکہ نے بیجنگ کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ وشنگٹن چینی فضائی حدود میں جاسوس غوارے اڑا رہا ہے یہ الزامات اس وقت لگائے گئے جب امریکہ نے ہفتے کے آخر میں ایک چوتھی ناملوم چیز کو مار گرائیا وائٹ ہاؤس نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ہم چین پر نگرانی کے غوارے نہیں اڑا رہے ہیں قومی سلامتی کے ترجمہ جان کربی نے کہا کہ بیجنگ کا چین پر امریکی غواروں کی پرواز کا دعویٰ غلط ہے اور امریکہ نے جن غواروں کی نشاندہ ہی کی ہے وہ چین کے زیرے کنٹرول ہیں برطانیہ پر بریکزٹ کے ہونلاک اثرات پڑنا شروع برطانیہ پر بریکزٹ کے بعد کے منفی اثرات پڑنا شروع ہو گئے ہیں برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بریکزٹ کے بعد برطانوی امیگریشن تجارت اور سیاحت پر بے تہاشا منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سے طویل المددین تاج ابھی تک مکمل طور پر سامنے نہیں آئے جو ممکن ہے آنے والے برسوں میں مزید واضح ہو جائیں 23 جون 2016 میں برطانوی ووٹرز نے ایک مخصوص رفرینڈم میں برطانیہ کے یورپی یونٹ سے اخراج کے حق میں فیصلہ دیا تھا جس پر 31 جنوری 2020 عمل درامت ہوا نیٹو وزرد دفاع کا دو روزہ اجلاس آج برسز میں شروع ہوگا جس میں تمام ممبر ممالک شرکت کریں گے اس اجلاس میں وہ ممالک بھی شرکت کریں گے جنہوں نے نیٹو کی رکنیت کے لیے درخواستیں جمع کروا رکی ہیں اجلاس کے آغاز سے قبل گفتگو کرتے ہوئے نیٹو کے سیکرٹی جنرل بین اسٹولٹن برگ نے کہا کہ یورپی یونٹ اپنے ممبران کے ساتھ کھڑا ہے انہوں نے ترکیہ اور علاقے کے دیگر ممالک میں آنے والے زلزلوں پر ترک عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا سعودی عرب نے فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی آبادکاری کو پھر مسترد کر دیا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی آبادکاری کے منصوبے کو ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے اگر ملکی میڈیا کی ریپورٹس کے مطابق سعودی وزارت خارجہ نے جاری کردہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ فلسطینی علاقوں میں آبادکاری کے منصوبے کو پھر مسترد کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی قدمات سے امن کے عمل کی بحالی کے امکانات کو نقصان پہنچے گا مارچ کے آغاز میں گوادر بندرگاہ پر بڑے پیمانے پر تجارتی سرگرمیاں شروع ہونے کا امکان نو بحری جہاز چار لاکھ پچاس ہزار میٹرک ٹن امدادی گندم لے کر اگلے ماں گوادر پہنچیں گے گوادر بندرگاہ پر گندم کی درامت کے لیے اپریشنل تیاریاں حتمی مراحل میں ہیں کوئٹا میں سیکرٹی نیشنل فورڈ سیکیوٹی کا گوادر فورڈ اپریٹرز اور انٹرنیشنل ٹرمینل لیمیٹیڈ کے ساتھ اجلاس ہوا جس میں گوادر بندرگاہ پر گندم کی درامت کے اپریشنل انتظامات پر تباطلہ خیال کیا گیا نیدر لینڈ کے ایف تھرٹی فائیو لڑاکہ تیاروں نے روس کے تین جنگی تیاروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا نیدر لینڈ نے نیدر لینڈ کے ایف تھرٹی فائیو لڑاکہ تیاروں نے روس کے تین جنگی تیاروں کو پولینڈ کی پضائی حدود کے قریب آنے پر بھگا دیا نیدر لینڈ کی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا کہ روس کا ایک جاسوس تیارہ اور اس کی حفاظت پر معمور دو ایسیو ٹونٹی سیمن لڑاکہ تیاروں کو ہمارے تیاروں نے باہر نکال دیا نیٹو ائر کمانڈ کا کہنا تھا کہ جرمنی کے روسی تیارے بین القوامی فضائی حفاظتی اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے دیگر فضائی تیاروں کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے وزیراعظم شہباز شریف رما ہفتے ترکیہ کا دورہ کریں گے ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ بلاور بھٹو درداری بھی وزیراعظم شہباز شریف کے ہمراہ ہوں گے شہباز شریف ترکیہ کے صدل جب تھی بردوان سے اظہار یگجہتی کریں گے ذرائع نے بتایا کہ وزیراعظم ترکیہ کے زہزلہ متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کریں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز شریف مسیبت کی گھڑی میں اظہار ہمدردی کے لیے ترکیہ جا رہے ہیں اور وہ دورے کے دوران انکرہ بھی جائیں گے سعودی عرب کی پہلی خاتون خلانورد دس روزہ خلائی میشن پر جائیں گی سعودی عرب نے پہلی خاتون خلانورد ریانہ برناوی کو خلائی میشن پر بھیجنے کا اعلان کر دیا سعودی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب کا دس روزہ خلائی میشن ایکس دو روان برس کے وسط میں روانہ ہوگا اس خلائی میشن کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ پہلی بار سعودی عرب کی پہلی خاتون خلاباز خلا میں جائیں گی عمرہ زائرین کو سعودیہ کے کسی بھی انٹرنیشنل ایڈ پورٹ پر اترنے کی اجازت عمرہ کی ادائیگی کے لیے جانے والے زائرین کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے سعودی حکومت نے عمرہ ویزا کے حائل زائرین کو مملکت کے تمام انٹرنیشنل ایڈ پورٹ پر سفر کی اجازت دے دی نیوز ریپورٹ کے مطابق جنرل ارثارٹی آف سیول ایوییشن نے اس حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا تمام عمرہ زائرین مملکت کے کسی بھی ایڈ پورٹ پر آمد اور روانگی ممکن ہو سکے گی صدر مملکت کا آئی ایم ایف شرائع پر جاری ہونے والے مالیاتی آرڈینس کو فوری طور پر منظور کرنے سے انکار صدر مملکت ڈاکٹر آرف علوی نے آئی ایم ایف کی شرائع پر بنائے جانے والے مالیاتی آرڈینس کو فوری طور پر منظور کرنے سے انکار کر دیا نیوز ریپورٹ کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر آرف علوی سے وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار کی ملاقات ہوئی جس میں وزیر خزانہ نے صدر مملکت کو آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے مذاکرات اور معاہدے پر بریفنگ دی جس پر صدر مملکت نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے پر مذاکرات کے لیے حکومتی کوششوں کو صراحا عرشہ شریف قتل کیز کینین صدر کا وزیراعظم شہباز شریف کا فون سننے سے انکار سینئر صحافی متیولہ جان نے انکشاف کیا کہ کینین کے صدر نے وزیراعظم شہباز شریف کا فون اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا ایک ماہ گزرنے کے باوجود ابھی تک فون پر بات کی درخواست قبول نہیں کی گئی صحافی کے میزبان اور سینئر صحافی متیولہ جان نے اپنے پروگرام میں انکشاف کیا کہ وزیراعظم شریف قتل کیس میں سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ کینین کے صدر کو پندرہ جنوری کو درخواست بھیجی گئی ہے کہ وزیراعظم آپ سے فون پر بات کرنا چاہتے ہیں متحدہ عرب امراض نے ترکیہ میں سب سے بڑے فیلڈ حسبتال کا اقتطاہ کر دیا جہاں زلزلے میں زخمی ہونے والے افراد کو طیبی امداد دی جا رہی ہے ترکی میں قائم ہونے والے امراضی ریلیف فیلڈ حسبتال نے تیبی تکنیکی اور انتظامی ٹیموں کی آمد کے فوراں بعد ہی زلزلہ متاثرین کی دیکھ بھال شروع کر دی ہے یہ حسبتال چالیس ہزار مربع میٹر کے علاقے پر واقع ہے اور اس میں پچاس بستر اور چار آئی سی ایو بستر ہیں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز اور ڈالر کی قیمت میں کمی جس کے بعد روپیہ سنبھلنے لگا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں کمی دیکھی جا رہی ہے کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر دو روپے چواریس پیسے سستا ہو گیا جس کے بعد امریکی کرنسی کا لین دین دو سو ستا سٹھ روپے میں جاری ہے مودی سرکار کا مکروض چہرہ ایک بار پھر بینکاب مودی سرکار کی کاسبانہ گریفت سے اب بھارتی سپریم کورٹ بھی غیر محفوظ مودی سرکار پسند کا فیصلہ سنانے والے ججوں کو نوازنے لگی ریپورٹ کے مطابق بابری مسجد کیس کا فیصلہ سنانے والے ججوں پر نواز شاد کی جا رہی ہیں فیصلہ سنانے والے پانچ میں سے تین جج کو ریٹائرمنٹ پر سرکاری عہدے اور عزال سے نواز دیا گیا کچھ دن قبر ریٹائر ہونے والے سپریم کورٹ کے جج جج کو اندھرہ پردیش کا گورنر نامزد کر دیا گیا امریکہ کی فضائی حدود میں گرنے والی چیز کی شناخت نہیں کی جا سکی وائٹ ہاؤس وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے پیر کے روز کہا ہے کہ شمالی امریکہ کی فضائی حدود میں حال ہی میں گرنے والی چیز کی شناخت نہیں کی جا سکی کربی نے وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ فضائی حدود کی باریک بینی سے جانچ پرتال سے ان اشیاء میں اضافے کی جذبی طور پر وضاحت ہو سکتی ہے لیکن یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ان سے زمین پر موجود لوگوں کو خطرہ لاحق تھا اور نہ ہی ان میں حرکات و سکنات یا پروپلیشن کی صلاحیت کے کوئی اثار دیکھے گئے ہیں بھارت میں بی بی سی کے دفتر پر چھاپے بھارت میں سچائے بتانے پر مودی سرکار نے برطانوی نشریاتی آدارے کے خلاف کاروائیاں شروع کر دی بھارت میں محکمہ ٹیکس نے بی بی سی کے دفتر پر چھاپے مارنا شروع کر دیے بھارتی میڈیا کے مطابق محکمہ انکم ٹیکس کے پندرہ اہلکاروں نے دہلی اور ممبئی میں بی بی سی کے دفتر پر کاروائی کی کلاشی بین الاقوامی ٹیکس سیشن اور ٹرانسفر پرائسنگ میں بے زابط کیونکہ الزامات پر کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رحمہ فواز چودری کا کہنا ہے کہ جیل بھرو تحریک آئندہ چوبیس گھنٹے کے نوٹس پر شروع ہو سکتی ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جیل بھرو تحریک میں ہزاروں افراد گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں ہو سکتا ہے کہ اعلان کالیا پرسوں ہو تیاری مکمل کر لی گئی ہے انسٹاگرام کا بھی بلو ٹیک کی دوڑ میں شامل ہونے کا امکان سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کے بعد پوٹو اینڈ ویڈیو شیرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام پر بھی پیسوں کی عوض بلو ٹیک کا فیچر مطارف کروائے جانے کا امکان ہے غیر ملکی خبرصہ ادارے کی ریپورٹ کے مطابق انسٹاگرام کی جانب سے ممکنہ طور پر فیچر کی مہانہ فیس پانچ سے آٹھ ڈالر تک رکھی جائے گی ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان